اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو اور اسے پیچھلی ویڈیو میں ہم نے سٹرسٹکس کے بارے میں بات کی تھی تو سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے تو ہم نے کہتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کہا تے سٹرسٹس کی آتا ہے ہم نے کہا تے پرسیس ڈیٹا کو سٹرسٹس کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی چند فنیجز پر بات کی تھی اس کے بعد ہم نے سٹیٹ چیچک سے اپڈکسن پر بات کی تھی کہ سٹیٹس کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے میں نے پر بات کی تھی اسٹریسٹک کے گاہ کریکٹرسٹک مسی ہوتی بات تو اس کے بعد میں نے آپ لگوں کے لئے قویسٹیں چھوڑاپ work تو دوستو یہ ہمارے پچھلی لیکسر میں کی ویڈیو میں اس کانسر موجود ہے تو دوستو جو بھی انسر ہو آپ کمنٹ کریں تو دوستو آج ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے ابزرویشن تو دوستو ابزرویشن کیا ہوتی ہیں تو ابزرویشن یعنی انفرمیشن نیمریکل ریکارڈنگ جیسے کہ گمتی بغیرہ میں کوئی ریکارڈنگ ہو میں جیسے میئرمنٹ ہوگی میئرمنٹ میں ہماری ہو جاتی ہے جنال آئیڈ بھی شامل ہوتی ہے ویڈ بھی شامل ہوتا ہے آئیڈ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وان سیونٹی تری نیمریکل انفرمیشن آئیڈ یعنی ریکارڈنگ آف انفرمیشن آئیڈ اسی طرح ہی ہے اور تو اسی طریقے سے ویڈ ہمیٹ سکسٹی کیجی سیونٹی 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 یہ بھی اسی طرح ہی ہے اس کے بعد جی معیرمنٹ کے بات آ جاتی ہے کلاسگیشن کلاسگیشن میں آ جاتا ہا bail female کلاسگیشن میں جو بھی ہو تو یہ بھی abzvration میں آتے ہیں اور START sob dia wel way from Karma میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں جو کہ ہم روز ہمارا کی چیزوں میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں جیسے‌کے ہم لوگ کبھی کبھا ہمارے chose way Holocaust nunca للگااتے ہیں جیسے true false ہوتا ہے تو یہ بھی observation میں آتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیں نا ہم variables variables کہاتے ہیں کہ جی وہ خصوصیات جو کہ ہر شخص سے یا object سے change ہو جیسے ہر شخص کی بچے کی age different ہوتی ہے بڑے کی different ہوتی ہے جم کی different ہوتی ہے بوڑے کی different ہوتی ہے اور انسان کی ایک different ہے تو جناب وہ characteristic جو ہر انسان کے ساتھ change ان کو variable کہتے ہیں variables it میں تو memory placeholder ہوتے ہیں یعنی ہر variable یا level کے against different value ہم memory میں store کرتے ہیں تو یہ ایسی ہے variables کے بھی یہاں بھی اسی طرح ہی کا اور یہاں بات کر لیتے ہیں variables کی domain تو جناب variable کی domain کیا ہوتی ہے تو جناب variable جن جن sets سے value لے سکتا ہے یا possible values دے سکتا ہے تو اس کو اس کی domain کہتے ہیں تو دوستو variables کو further classify کرتے ہیں دو دو ٹائپ میں quantitative اور qualitative variables تو دوستو variables وہ variables جن کی single value تو وہ constant کلاتے ہیں تو دوستو variable میں variable کی types پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں variables کی two types ہوتی ہیں quantitative variables اور qualitative تو دوستو میں نے آپ کے picture میں دکھا رہا ہوں کہ quality مطلب کبھی کے بار ہم quantity پر quality کو compromise کا جاتے ہیں کبھی کے بار ہم quality پر quantity compromise کا جاتے ہیں تو quality سے مراد خود ہی ہے اور quantity سے مراد تعداد ہے تو یہ different چیزیں ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی کے بار ہم کہیں quality چاہیے quantity نہیں چاہیے تو یہ different aspects ہیں یعنی ہم دونوں کی اہمیت کو ignore نہیں کر سکتے جیسے quality democracy میں quantity کی بہت اہمیت ہے کیونکہ جس کے زیادہ voteیں ملیں گی وہی کمیاب ہوتا ہے اور quality کی بات جب ہوتی ہے تو quality بھی ایک اچھی چیز ہے ہمیں ایک اچھے quality جویالے لیٹر چاہیے ہوتا ہے تو دوستو quality سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں qualitative variables یعنی وہ variables جن میں نا ہم وہ خصوصیات variables discusses کرتے ہیں جن میں numbers involved نہیں ہوتے اور انہیں ہم عموماً attributes بھی کہتے ہیں اور خصوصیات کہتے ہیں attributes ہم database میں عموماً use کرتے ہیں بہرحال جناب attributes یا qualitative analysis اور qualitative variables کے مراد تو جناب اس میں education ہے مطلب کسی نے masters کیا ہوتا ہے کسی نے phc کسی نے phc تو کسی نے phc کیا ہوتا ہے تو کسی نے ca وغیرہ کیا ہوتا ہے تو یہ ایک attribute بھی ہے اور ایک qualitative vari ہے بھلے اس میں کوئی قیمتی انوال نہیں ہے master میں کوئی قیمتی انوال نہیں ہے یوں اس طرح کی سے اس کے بعد sex مطلب male ہے female ہے یعنی یہ characteristic یا خوبی ہے اس کے بعد eye color مطلب کسی کا brown ہے کسی کا blue ہے کسی کا green ہے تو یہ بھی ایک characteristic ہے اور اس کے بعد eye q ہر بندے کا eye q different ہوتا ہے ہے کوئی لوگوں کا eye q بہت ہے تو کسی کوئی لوگوں کا رم ہوتا ہے تو یہ بھی qualitative variable ہے یعنی خصوصیت ہے تو اسی طریقے سے امیر عمراء اور غرباء میں جو difference ہے وہ سے بھی qualitative analysis qualitative variable کہتے ہیں تو دوستو اب ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں quantitative variables تو جناب quantitative variables مراد وہ variables ہیں جو کہ ان امیری کے لیے یا numbers میں express ہو سکے تو اب ہم تھوڑی بات کر لیتا ہوں quantitative میں کیا ہے تو سب سے پہلے age آ جاتی ہے ایک بچے کی کتنی age ہے اور دیوان کی تھوڑی different ہوتی ہے یعنی پانچ سال دس سال بیس سال یا اس طریقے سے یہ تو quantitative کر لیتے ہیں ہم اس طریقے سے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں انکم کی کسی پندی کی ساری ٹوئنٹی تھاؤزن ہے کسی کی فیفٹی تھاؤزن کسی کی ون لیک ہے کسی کی ون ملین ہے اس طریقے سے ہم اس ہم بات کر لیتے ہیں جو آپ number of children کسی کی دو بچے ہیں کسی کی چار بچے ہیں کسی کی دس بچے ہیں ایک classroom میں سو بچے وں بھی ہو سکتے ہیں تو یہ یعنی جن پر ہم quantity measure کریں یا گنتی وغیرہ کریں تو جن پر ہم گنتی وغیرہ انوال ہو تو اس کو quantitative variable کہتے ہیں تو دوستو اب ہم quantitative variable کو بھی further expand کرتے ہیں تو quantitative variable دو قسم کے ہوتے ہیں ایک discrete variable اور دوسرے continuous تو دوستو سب سے پہلے discrete کی وغیرہ کرنا ہے discrete وہ وغیرہ بات ہوتا ہے جو کہ ایک خاص gap کے بعد یا ایک خاص قسم کی values دے لیتے ہیں one all numbers ہی ہوتے ہیں تو جو کہ jumps کے بعد یا brace کے بعد اپنا لیتے ہیں values لیتے ہیں اور اس میں عموما ہم جو چیزیں وغیرہ گند ہوتے ہیں وہی انوال ہوتے ہیں مطلب کسی فیملی میں کتنے شخص ہیں کسی مکان میں کتنے کمل ہیں ایک ایکشلین میں کتنے مواد ہوئی ہیں ایک انڈویجیل کی کٹنی سے ہی ہے تو دوسرے تو دوسری جو type ہے وہ continuous variable کی تو جناب continuous variable وہ ہوتے ہیں جو کہ fractional جا integral value لیتے ہیں جو کہ given integral کے مطلب integral ہوتا ہے one two five تو اس کے درمیان تمام possible values بغیر gap کے ہوتی ہیں تو اس میں انسان کی age پودوں کی height اور اس کے علاوہ کسی جگہ پر temperature وغیرہ یا commodity کا weight وغیرہ انوال ہوتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے question چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ differentiate between qualitative and quantitative variables تو دوستو جو بھی آپ کا انصار ہوا ہے آپ لوگ کمنٹ کیجئے کہتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت جاتا ہوں Derہ اینجا